جنید بغدادی یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید بڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے اب اچانک من شر الوسواس الخناص ایک خناصی وسوسے والا آیا فقط توحید والا حقیقی توحید والا نہیں حقیقی معاہد نہیں تھا نام نہاد معاہد وہ توحید جو انسان کو اولیاء کی توحین پر مجبور کرتی ہے شیطان آیا شیطان آ کے کہتا ہے خود جنید یا اللہ یا اللہ پڑھ رہا ہے تجھے کہہ رہا ہے یا جنید یا جنید وہ اللہ جو جنید کی سنتا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا جو جنید کو دریا پار کرا سکتا ہے تجھے کیوں نہیں کرائے گا تو یا اللہ اللہ کہہ وہ یا اللہ اللہ کہتا ہے تو یا جنید یا جنید کیوں کہہ رہا ہے اس نے کہا اچھا بات تو درست ہے اب یہ اس کی ایمان کا امتحان تھا اگر اگر اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتا مثال کے طور پر یہ بڑا ہی دینجرس خطرناک مرحلہ تھا اگر وہ یہ کہتا اللہ مدد نہیں کر سکتا تو کافر ہو جاتا تو اس نے فوراں کہا ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ یا اللہ کہتا ہوں کہتا ہے یا اللہ ایک مرتبہ یا اللہ کہا فوراں پانی میں ڈوب گیا اب کیوں ڈوب رہا ہے اس لیے نہیں کیونکہ یا اللہ کہا اس لیے کہ کس کی سن کر کہا مجھے پہلی مرتبہ کہنے کا مزہ لینے لیجی پھر دوسری مرتبہ کہوں گا کس کی سن کر کہا کس کی سن کر کہا بڑے شیطان گلیوں میں پھر رہے ہیں اللہ اللہ تبلیغ عبادت تقوی پریزگاری ہم کہتے ہیں بلاتے تو اللہ کی طرف ہیں ارے یہ نہ دیکھو کس کی طرف بلاتے ہیں یہ دیکھو بلانے والا کون ہے بلانے والا کون ہے اگر گستاخ ہے تو برباد کر دے گا جنید بغدادی وہ دیکھتے ہیں اس نے کہا یا اللہ یا اللہ دوب رہا ہے کہتا ہے حضرت بچائیے جنید بغدادی فرماتے ہیں تجھے کہا ہے یا جنید یا جنید کہے اس نے فوراں کہا یا جنید یا جنید پھر پانی پر چل رہا ہے اب ذہن میں وسوسہ تو پیدا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے یا جنید کہہ رہا ہوں پانی پر چل رہا ہوں یا اللہ کہہ رہا ہوں دوب رہا ہوں اب سوال تو کرنا چاہتا ہے اعتراض تو کرنا چاہ رہا ہے لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا اس نے کہا اب بچایا جا رہا ہے جنید کے نام پر تو پہلے پانی کراس کرلو پھر بعد میں اپنے فتوے دے لوں گا جہن بچانے کے لیے یا جنید بڑھتا بڑھتا ہے دریاہ عبور کر لیا جب جاتا ہے تو کہتا ہے ہے جنید بغدادی ماجرہ کیا ہے میں نے اللہ کا نام لیا تمہیں ڈوب رہا تھا مولانا احمد عبریلوی صاحب ملفوزات حصہ اول صفحہ ستانوے پر جو ابو کارنر سے شائع ہوئی ہے اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو تو کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریاہ دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے دریاہ دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریاہ کے اوپر چلنا شروع کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کتنے سال اجازت نہیں دی بہری بیڑا تیار کرنے کی کیونکہ ان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ جب یہ بہری بیڑا ڈوبتا ہے تو سارے پھر ڈوب بھی جاتے ہیں تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں تم زمینی راستے سے سفر اختیار کرو تو پھر تو جنید بغدادی کا زیادہ مرتبہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتا ہے کہ یا اللہ پڑو اور جناب سموندر پار کرلو بیڑی بیڑا تیار کرنے کیا ضرورت ہے بھائیو دنیا بقدر ایفٹ ہے یہ کرنا پڑے گا دنیا میں تو ایفٹ کرنی پڑے گی اس کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا ہے تو خون مبارک نکلا ہے چار دانت مبارک شہید ہوئے خون کا فوارہ چھوٹا بھی ہوش ہو گئے پیاس لگی تو پانی پیا بھوگ لگی تو غزوہ عذاب کے موقع پر پتھر بھی باندے ہیں یہ ساری تکلیفیں دنیا میں اٹھانی پڑیں گی یہ کام ایک نگاہ ماری تو یہ کر دی ہے تو وہ کر دی ہے اگر یہ کام ہوتے تو اتنی تکلیفیں صحابہ کو کیوں اٹھانی پڑیں ماذا اللہ استفرین ان سے بڑا دنیا میں امت کا رہنماں کون ہو سکتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بڑھ کر تو یا پھر کہہ دیں کہ ان بزرگوں کے درجے جو ہے صحابہ سے بڑھ کے تھے ماذا اللہ تو سیدونا جنید بغدادی دریا دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں تو انہوں نے کہا تو یا جنید یا جنید کہتا ہوا چلا یہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے اس کا ابھی ڈراب سین آنا ہے آگے اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا تو بھائی اگر یہی ہے تو کوئی دنیا میں ایک تو سیلو کی دا مسلمان موجود ہوگا نا بقول ان کے تو لائے یا جنید پڑھ کے ہمارا یہ دریائے جیلم پار کر کے کو بتائے یا کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں موجود اس کو کہتے ہیں نا یہ اولیاء اللہ سے بقول ان کے اولیاء ہی کہنا چاہئے اولیاء اللہ کا تو اللہ کو بتا ہے تو یہ اولیاء یہ ہیں تو کوئی دنیا میں ولی موجود ہوگا یا جنید کہہ کہ یہ بلکہ نالا پار کر کے بتا دے کیونکہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ سب کوئی چھوڑ کے کتاب اور سنت کے منش پہ آ رہے ہیں تو یہ کوئی کارنامہ دکھایا جائے تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے تو بچیں بقول ان کے اس نے یہی کہا یعنی جا جنید جا جنید اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا واجیوہ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لئین نے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے وسوسہ ڈالا کیا وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی گوتا کھا گیا کیا کومنٹس کرے بندائج پہ یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں اب آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں ان لوگوں نے اپنے علماء اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے تب ہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہا تو کھوٹا کھایا پھر پکارا حضرت میں چلا فرمایا وہی کہو یا جنید یا جنید اس نے پھر یا جنید یا جنید کہا تو پھر دریاء پر زمین کی طرح چلنے لگا پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان ابھی تو تو جنید تک پہنچا ہی نہیں اللہ تک رسائی کی حوث ہے استغراللہ انبیاء کے ماننے والے تو پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوا کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنے کرم تک پہنچاتے ہیں اپنے تک نہیں اپنے ذات کی نفی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے تو یہ تو تھا ان کا نظریہ اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے اب اس پہ فیصلہ میں بولا جائے تو ڈیڑھ گھنٹا چاہیے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار پانچ سو سولہ نمبر حدیث ہے اور امام ترمزی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا حاضر حدیث حسنن صحیحن یہ صحیح حدیث ہے حدیث سن لیجئے اور آپ کو کنٹراس نظر آ جائے گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ حالانکہ نبی یہ کہہ بھی سکتا ہے لیکن نبی کی توحید کتنی کامل اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے حقوق کا خیال لگ تو اسے اپنے سامنے پائے گا پھر فرمایا اذا سألتا فسأل اللہ جب کبھی بھی تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کرنا و اذا استعالتا انتا فستعین باللہ ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اور جب تجھے مدد مانگنی ہو غائب میں دعا کے لئے پکارنا ہو تو صرف اللہ ہی کو پکارنا اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے تقدیر لکھنے کے بعد کلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوش کھو چکے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن ڈیسین ہیں اللہ اکبر مجھے ایک بھائی نے واقعہ سنایا ان کے ساتھ سیالکورٹ میں ایک مسئلہ ہوا انہوں نے کہا یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے نا کراچی میں انہوں نے سمندر کو تھاما ہوا ہے ورنہ سمندر کراچی کے اوپر آ جائے تو انہوں نے آگے سے نا وہی بات کی جو انٹی وینم پھکی الزامی جواب انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ زندوں یا مردوں میں موجود ہے اس کو میرے سامنے لاؤ میں اس کو چار جگ پانی کے پلاتا ہوں نمک والے پانی کے پھر اس کی شرم کا آگے سے بان دیتا ہوں وہ اپنا پشاب مجھے روک کے بتا دے جو یہ کہتا ہے میں نے سمندر روکا ہوا ہے وہ روک سکتا ہے اپنا پشاب وہ نہیں پشاب نہیں روک سکتا اور جو بندہ اپنا پشاب نہیں روک سکتا اس مندر کو کیسے روک سکتا ہے ہاں دعا الگ چیز ہے دعا بالکل الگ چیز ہے اور دعا میں یہ نہیں کہا جاتا اس نے روکا ورنہ تو یہ شرک ہو جائے گا دعا میں تو کہا جاتا ہے دعا کی اور وہ اللہ کی مرضی جس نے قبول جس کی ہو یا نہ ہو دعا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے اس کے ساتھ مکس نہ کریں ولی آزباللہ تعالی اگر یہ ٹل جائیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کو تھام سکے بے شک اللہ تعالی حلم والا ہے اور معاف کرنے والا ہے کیا مطلب اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کرتے ہیں اللہ کا حلم ہے کہ وہ سن رہا ہے کہ فلانا بزرگ چلا رہا ہے جناب یہ جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ علی بن عثمان حجویری صاحب ہیں اور سندھ جو ہے فلانے بزرگ کے حوالے ہے اور یہ فلان بزرگ کے حوالے ہے ولی آزباللہ تعالی اللہ حلم فرمانے والا ہے ورنہ وہ سورہ مریم کے اندر آیات ہیں کہ اگر زمین کے آسمان کے پہاڑوں کے احساسات ہوتے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو پھٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر کہ اتنی پڑی پڑی باتیں اللہ تبارک و تعالی کے خلاف یہ کر رہے ہیں وہ جی شاہ شمس تبریز نے جناب سورج نوکیا تو بھی شمس تھے میں بھی شمس اہدھر آتے منو ہے بوٹی پون دے تیرا نام بھی جو ہے وہ شمس ہے میرا نام بھی شمس ہے قریب آ تو یہ بوٹی میں نے بھوننی ہے ان کو تو بھائیو سائز ہی نہیں پتا تھا کہ سورج کیا بڑی بلا ہے کہ وہی بات ہے اللہ کا حلم ہے کہ برداشت کی ہوئے ہیں اللہ کا حلم ہے